ان کے لب رنگی کی نچھا بڑے تھی جس نے کہہ کے آواز کہنے کے لیے علماء اکرام کا پیسے فکس کرنا یا رقم لینا اس کی کیا صورتیں ہیں فتاوہ رضویہ شریف کے اندر جو چند صورتیں بتائیں ہیں میں اس کا کھلاسہ ارز کرتا ہوں کہ واز و نصیحت کے لیے یا نات خانی کے لیے پیسے وغیرہ لینے کا شرن کیا حکم ہے ایک اتائے کہ نات خانی یا واز وغیرہ محض اس لیے کرتا ہے یہ شخص کہ اس کو مال جمع کرنا ہے یعنی اس کے پاس مال آئے گا پیسے آئیں گے تو اللہ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ یہ خبیص مال ہے یعنی ایسا کرنا جائز نہیں ہے جبکہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کیا جائے بلکہ مال و دولت کے لیے کیا جائے تو یہ شرن جائز بھی نہیں اور اس کی جو رقم ہوگی وہ بھی مال خبیص ہوگی دوسری صورت یہ ہے کہ یہ شخص جانتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے اس کی خدمت کی جائے گی اور اس کو اس خدمت کی یعنی رقم کی ضرورت بھی ہے جبکہ اس کی مراد جو واز اور نصیحت یا نات شریف پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے تو یہ صورت پہلی صورت سے کم سخت ہے یعنی اس میں وہ حکم نہیں ہے جبکہ یہ حاجت مند بھی ہو اور پہلی صورت میں مال کا طلب کرنا یعنی کہ میں واز کہنے آؤں گا میں بیان کرنے آؤں گا تو مجھے بدلے میں دس ہزار یا پھر میرے بیان کرنے کی جو قیمت ہے وہ تیس ہزار ہے تو یہ مال خبیص اور حرام ہے اور اگر یہ ایسا فقیر نہیں کہ جس کو سوال کرنا یعنی مانگنا جائز ہے تو پھر اس کے حق میں یہ حرام مال ہے اور اگر یہ ایسا شخص ہے کہ اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے مگر اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ مانگنے والوں کے لیے سوال جائز ہو سوال جائز ہے اس کی بھی چند صورتیں ہوتی ہیں کہ کون شخص سوال کر سکتا ہے ہاتھ دراز کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا لہٰذا دوسری صورت پہلی سے کم سخت ہے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی بیان اور نات خوانی اللہ رسول کے لیے کرتا ہے اپنے آخرت ثواب اور ثواب پانے کے لیے آخرت بنانے کے لیے اور اس کا جو مقصود ہوتا ہے وہ صرف لوگوں کی اصلاح مقصود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو اس کے دین کے غلبے کو اہل سنت مسلقِ عالی حضرت کے غلبے کے لیے وہ بیان کرتا ہے باطل کے رد کے لیے بیان کرتا ہے اور یہ سارا معاملہ اس کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہوتا ہے اور لوگ اس کی خود بخود خدمت کر دیتے ہیں مطلب یہ کہ جیسے مشہور ہے کہ علماء یا خطیب بیان کرنے آئیں گے یا نات خان نات پڑنے آئے گا لیکن وہ آ اللہ رسول کے لیے ریا ہے ان کی تعظیم کے لیے وہ بیان کرنا ہے مگر لوگ ان کی خود خدمت کرتے ہیں جس کو عام زبان میں نظرانہ کہا جاتا ہے اب چاہے وہ دوران بیان ان کو نظرانہ دیتے رہے ہیں لوگ عقیدت میں یا پھر بلانے والے نے رخصتی کے وقت ان کو نظرانہ یا بیان اپنی تعظیم کی نیت سے خود دیا تو یہ صورت بالکل جائز ہے اور بنا شبہ یہ حلال بھی ہے اور اس میں حرز بھی نہیں ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے یعنی بلانے والے کمیٹی کو یہ کرنا چاہیے کہ جاتے وقت اور اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بیان کرنے والے کو خود یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کو نظرانہ ملنا ہے یا نہیں ملنا اس کے دل میں اس چیز کی کوئی بھی ذرا سی بات نہیں ہوتی مگر وہ صرف بیان کرنے کے لیے جاتا ہے اب آتے وقت اگر اس کو خود با خود یہ لوگ دے دیں اور یہ بھی نہیں پتا اور کوئی فکس بھی نہیں ہے کہ کتنا ملا کتنا نہیں تو یہ صورت تیسری والی جائز ہے اس میں کوئی حرز والی بات نہیں ہے لہٰذا وہ تمام صورتیں جو اس کے اندر مانگنے کی ہیں واضح اور نصیحت ناشری پڑھنے کے لیے فکس کرنے کی ہیں تو یہ صورتیں نجائز ہیں اور اگر سوال اس کو کرنا حلال ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر یہ اتنا فقیر ہے کہ اس پہ کھانے کے گنجائش نہیں ہے یا ایسا مسکین ہے کہ جس کو سوال جائز ہے تو اس کو سوال جائز ہے اور اگر ایسا نہیں ہے کھانے پینے کی اس پہ گنجائش ہے اور یہ شرعی طور سے مسکین بھی نہیں تو اس کو سوال نہیں کرنا چاہیے ہاں علماء اکر بیان کرنے آتے ہیں لوگ جو نظران خود تقریر کے دوران نات شریف پڑھنے کے دوران خود دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا اسی طرح سے واضح کرتے وقت بیچ میں اور آخر میں ودائی کے وقت بھی اگر دیں گے تو اس میں حرج نہیں ہوگا جبکہ یہ فکس نہ ہو ہاں اگر کوئی علم دین اپنے شہر سے دوسرے شہر آپ کے لئے جاتا ہے اور وہ اس کے اندر جو وہاں کے کمیٹی ہے یہ انتظامیاں ہے وہ ان کے آنے جانے کے اخراجات کو اپنے ذمہ لیتی ہے مطلب یہ کہ ٹکٹ وغیرہ کرانا یہ جو ان کے خرچے سفر کے ہوں گے اگر وہ اس سفر کے خرچے کو اٹھاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے مگر اپنے مو سے واضح نصیت کے لئے طلب کرنا اسے اللہ حضرت امام اہل سنت نے منع فرمایا ہے ناجائز کی صورت فرمائی ہے اور خود دینے کو جس کو نظر آنا کہتے ہیں وہ چیز جائز ہے اب ان دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ خود مانگنا اور پبلک کا یا پھر ذمہ دار کا خود دینے ان میں فرق ہوتا ہے مگر اکثر وہاں پی اس میں فرق جو ہے وہ نہیں سمجھتے بعض لوگ ایسی دلیل لاتے ہیں فتح و رضویہ سے کہ فتح و رضویہ نے آلہ حضرت نے نات کے پیسوں کو منع فرمایا ہے بیان کے پیسوں کو منع فرمایا ہے تو اس پیسوں کی قسم ہے جس کو آلہ حضرت نے منع فرمایا ہے کس قسم کا پیسہ منع ہے اور کس قسم کا جائز ہے اور اس میں بھی پیسوں میں دو صورتیں ہیں جو کہ میں نے بیان کر دی تو لہٰذا اگر یہ شخص جانے کے لیے اپنے ٹکٹ وغیرہ انتظام ہے تو اس میں کوئی حرز والی بات نہیں جبکہ دور ہو اور ایک شرعی ہیلا بھی ہوتا ہے جیسے کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس کو دو دن آپ کو یعنی بیان کروانا ہے کسی آلی مدین کو اور وہ سٹسی یہ چاہتا ہے کہ اس دو دن کی اس کو قیمت ملے تو شرعی ہیلا اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ کمیٹی والے اس آلی مدین کو یہ کہیں کہ دو دن آپ کو ہمارے گھر پر ٹھہرنا ہے اور آپ سے ہم جو کام چاہیں وہ لے سکتے ہیں اور یہ دو دن کی قیمت ہم آپ کو بیس ہزار تیس ہزار روپے دیں گے اور اس پہ وہ جو ہے یعنی تیہ کر لے اپنے دن کی قیمت کے میں دو دن تک آپ کی حجمت میں رہوں گا آپ چاہیں مجھ سے کوئی بھی کام لے تو دو دن اگر وہ اس کو یہ رقم جو دن کی فکس ہوگی تو پھر یہ اس کے وقت کی رقم فکس ہو سکتی ہے پھر ان دو دنوں میں وہ ان سے بیان کروالے اور یہ بیان جو ہے وہ کر سکتا ہے تو پھر ایسی صورت ایک ہیلے کی نکلتی ہے تیسری جو اکثر امامت وغیرہ کے لئے علماء بیان کرتے ہیں اس کی تفصیل کے لئے آپ علماء الہ سنت سے روبرو رابطہ کریں فیس ٹو فیس جاکہ امام صاحب سے مسجد میں ملا کریں اور اس طریقے کی چھوٹی باتیں معلوم بھی شریعت کی کر لیا کریں گے امام صاحب بیان کرنے کے لئے جائز صورت کیا ہوتی ہے ہیلے کی صورت کیا ہوتی ہے تو یہ تفصیل میں نے آپ کو جو ہے حضرت امام الہ سنت کے فتاوہ کی کھلاسہ میں نے ارز کر دیا اب کوئی کمنٹ باکس میں کسی ایک پرٹی کولر اسکولر کا نام لکھ کر نہ پوچھیں کہ فلان شخص اتنے روپے مانگتے ہیں کیا یہ جائز ہے فلان شخص اتنے روپے مانگتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا یہ نات خانی کرنے والا اتنے روپے مانگتا ہے کیا جائز ہے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے وہ میں نے سوال میں بتا دیا اب ایک ایک کا نام لے کر میں جواب نہیں دوں گا بلکہ یہ جو شریعت کا مسئلہ تھا وہ میں نے ایک آزادی کی طور پر بلکل بتا دی اور وہ حکم سب پر یقصہ نافذ ہوگا کسی پرٹیکولر شخص کے لیے وہ نہیں ہے